اے وقت گواہ رہنا بیدار ہو رہی ہے وہ جو ایک حجوم تھا کبھی وہ قوم بن رہی ہے میں بھی اس قوم کا حصہ ہوں بلکہ وہ پاکستانی ہوں جو پاکستانیوں میں رہتا ہے عوام میں رہتا ہے میرا نہ تو ایمانوں سے کوئی تعلق ہے نہ انصاف کے ایمانوں سے کوئی تعلق ہے نہ طاقت کے ایمانوں سے کوئی تعلق ہے بلکہ میرا اس ایمان سے تعلق ہے جس کے لیے سب ایمان بنے ہیں عوام عوام کو بیداری جذبہ اور وہ خوف جس میں یہ قوم پلتی رہی جس میں حمد نہیں تھی بات کرنے کی غلط کو غلط کہنے کی صحیح کو صحیح کہنے کی اس جذبے کا ایک شعور دینا اس جذبے کو ایک آواز دینا میں آج اس انسان کے ساتھ ہوں جس نے میرے اندر یہ شعور بیدار کیا میرے میں وہ حمد وہ حوصلہ پیدا کیا جس کے اوپر میں آج کھڑے ہو کر حق کے ساتھ ٹویٹر پہ بھی عوام میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں مجھے خوشی ہے کہ میں عمران خان کے دور میں پیدا ہوا السلام علیکم خان صاحب آج میں نے آپ کے ساتھ آپ کو حسان ہے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کیونکہ عوام مس کر رہی ہے وہ خان وہ خان کہاں ہے جو ہستا گاتا ہمارے ساتھ ہمارے درمیان کنٹینرز پہ وہ محنت وہ راتوں کو جاگنا وہ بارش میں کھڑے ہو کے تقریریں کرنا سر وہ سارا ہمیں واپس چاہیے اور مجھے وہ سمائل واپس دیکھنی ہے جس کے لیے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ انتظار کرتی رہتی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اس عمران خان کو دیکھنا چاہتا ہوں جو نیوز چینل پہ نہ ہو عوام کا رابطہ آپ کے ساتھ جو عشق ہے جو پیار ہے جو ایک راستہ ایک واسطہ ایک 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 نیا رشتہ قائم ہوئے خان صاحب وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ ہے وہ آپ کے ایک جو اران ہے جیسے آپ لوگوں میں مشہور ہوئے کرکٹ کے تھو ہوئے اس کے آگے چلتے چلتے آپ حق کی طرف چلنا شروع ہوئے آپ عوام میں آنا شروع ہوئے آپ عوامی لیڈر بننا شروع ہوئے اس عوام وہ عوام ترس رہی ہے آپ کو ہستے ہوئے دیکھنے کے لیے تو اس لیے میں اس عید کا دوسرا دن ہے اور آج ہم اس کو ذرا لائٹ لیں گے نہ تو میں صحافی ہوں سر نہ میں نے کوئی ایسا سوال کرنا ہے میں تو آپ کے اور عوام کے پرزور اسرار پہ کہ ہمیں وہ خان دکھائیے جس سے ہمشہ کرتے ہیں تو خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ کشمیری کو آپ نے کھانے پہ بلائے عید کا دوسرا دن ہے اور آپ نے وہی پیکٹی والی رسم قائم رکھی یہ کیا ہے پہلے یہ بتائیں آپ بڑے خوش قسمت ہے کیونکہ یہ شکر کریں کہ بشرا بیگم ہیں اور ان کی وجہ سے خاطر توازہ لوگوں کی ہوتی ہے تو پرانے زمانے میں تو وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ امیریکن ایمیسٹر آیا تو ہم بھولی گئے کیونکہ میں تو اکیلا آدمی رہتا تھا تو ایک دم ہمیں پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کہا کے جا کے کچھ چیزیں لے کے آیا تو وہ جو ہمارا وہ اس وقت کام کرنے والا تھا وہ سجاول اس کا نام تھا اس نے جا کے نیچے سے کیونکہ یہاں تب لوگ بھی نہیں ہوتے تھے بنی گالہ میں اس نے نیچے سے ایک بسکٹ کا وہ پیکٹ لے آیا اور وہ پیکٹ کے اندر ہی بسکٹ لے کے مجھے ابھی بھی آتی تو میرے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ روٹی گھر گھری جا کے پھر ہم کھائیں نہیں آپ کی خاطر کرے گا میں کیونکہ آپ تو بشرا بیگم سے مجھے اتنی وہ سختی کرتی ہیں کہ اگر جو بھی گھر آیا اس کی خاطر نہ کی جائے تو میری سختی ہو جاتی نہیں یہ تو کتنی اچھی بات ہے اچھا خان صاحب آج عید کا دوسرا دن ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو سٹارٹ میں اس چیز سے لینا چاہتا ہوں کہ وہ خان کس کو مس کرتے ہیں خان صاحب آپ آپ کی اتنے رشتے جن کے لیے آپ نے بہت بہت بڑی جدو جہود کی شوقت خانم بنایا وہ رشتے ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو میرے خیال میں ماں کے ہاتھ کا بناوا کھانا یا ماں کی باتیں یا ماں کا وہ کان میں لوریاں دینا وہ کون سی لوری ہے جو اس ماں نے اس بیٹے کو دیئے جو آج یہ بیٹا کھرا ہو گیا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو آپ مس کرتے ہیں ہاری پہ شانی بڑا مشکل ستر سال کا میں ہونے لگا ہوں تو آپ سوچیں کہ میری بڑے کم لوگوں کی ایسی زندگی ہے جو میری ہوئی ہے دیکھیں نا لوگوں کی ایک ہی مثل ایک کرکٹ رہتا ہے وہ کرکٹ نہیں رہ کے بس اس کی اس کی شناخت کرکٹ ہی رہتی ہے اور یا پھر مولانا عبدالستاری دی آیا ہے انہوں نے بڑا زبردست سوشل ورک کیا ان کی وہ رہ گئی اور پھر یا پولیٹیشن ہوتا ہے تو وہ پولیٹکس میں بھی اسی طرح اس کو سوچا جاتا ہے تو میری بڑی مشکل ڈیفرنٹ اور مشکل زندگی تھی تو ہر فیز میں ایک مختلف عمران تھا اور پھر اس نے کیونکہ آپ جس میں جدو جہت کرتے ہیں اسی میں آپ ڈیولپ ہوتا ہے آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے جو کرکٹر ہوتے ہیں نا ان کی زندگی کرکٹ میں محدود ہو جاتی ہے اور پھر جب سوشل ورک تھا وہ بالکل مختلف تھی اور پولیٹکس تو خیر بالکل یہ ایک سمندر ہے تو ہر چیز میں مجھے سبق سکھائے ہر فیز کے اندر میں بڑے زبردست لوگوں کو ملا جن کی مجھے بڑی زندگی میں قدر رہی جو اپنے فیز میں تھے آپ نے شروع کی بعد ماں سے ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے وہ اسلام میں اس کا بڑا بڑا انچا مرتبہ ہے اور میں یہ جو دیکھتا ہوں یہ جو ویسٹرن کلچر کے اندر ایک بہت بڑی کیونکہ میں نے دونوں کلچر دیکھوں جو ویسٹ کلچر کے اندر جو ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ہمیں نقصان پہنچے گا انہوں نے ماں باپ کا رشتے کو ڈیگریٹ کر دی ہے اور وہ آپ کارٹونز دیکھیں بچوں کے ماں باپ اسی طرح کوئی تمیز نہیں ہے یعنی بچوں کے اندر میں جب شروع میں انگلنڈ گیا تو میں بھی بڑا حیران ہو گیا کہ ٹیچر سے فرسٹ نیم پہ بات کرتے ہیں باپ سے فرسٹ نیم پہ بات کرتے ہیں یہ بڑی ان کی ان کی کلچر کی کمزوری ہے میں وجہ وجہ بتاتا ہے دیکھیں ماں باپ کا کیوں قرآن میں کہا ہوئے کہ بڑا اونچا رشتہ رشتہ ہے بکوز ماں باپ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں ماں باپ جتنی بھی گنے کریں یا غلطیاں کریں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے وہ غلطیاں نہ کریں اس لیے اگر ہم ان کی کیونکہ وہ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں سب ہر چیز ان کے لیے بہتر ہو ہم قربانی دے دیں لیکن بچوں کی زندگی بہتر ہو اس لیے جب جتنی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ماں باپ کی اتنی ان کی وزڈم آپ کے پاس آتی ہے ان کی آپ وہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مثلا سگرٹ نہ پیو میرے باپ نے جس طرح مجھے کہا سگرٹ نہ پیو تو میرے باپ نے کہا کہ دیکھیں میں تو سگرٹ پیتا ہوں اور یہ بہت بری عادت ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم نہ پیو یہ نہیں کہ باپ فرشتہ ہے لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی چاہتا ہے بڑا اچھا خان صاحب آپ نے ایکسپلین کیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر بھی ہم اس ایریا میں آئیں کہ جیسے مثال کے طور پر کھانے کا بہت شکیم ہے مجھے پتا ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ دو تین محفلوں پہ گیا ہوں اور ما شاء اللہ ہم دونوں کی خوراک ایک جتنی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کونسی ایسی ڈش ہے جو آپ عید پہ ایسی مس کرتے ہوں کہ جی آپ کہیں یار مجھے وہ علی کبھی کیونکہ آپ ایک ازاد آدمی خان صاحب آپ کو میں نے شکار کھیلتے ہوئے دیکھا ہے بہاروں پہ ادھر ادھر جب سے آپ نے یہ ٹاسک سنبھالا ہے آپ کا وہ سارا جو ہے وہ اکٹھا ہو کے ایک طرف لگ گیا یہ ٹھیک کہتے ہیں وہ خان صاحب کونسی ڈش ہے جو شاہد دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں آپ نے اگر زندگی میں کامیاب ہون ہے نا تو ایک وہ ڈاروین کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو سروائیول آف دی سپیشز ہے اس پہ زیادہ تر جو فٹسٹ ہیں وہ نہیں سروائیو کرتے جو ایڈیپٹبل ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں فیز ہے آپ کو اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے کامیاب ہونے کامیاب ہونے کامیاب ہونے کامیاب مثلا اگر میں کرکٹر ہوں تو میرا اور ایک عبران خان تھا کیونکہ میرا تو صرف مقصد یہ تھا کہ میں کرکٹ میں جیتوں اپنی ٹیم کو جتا ہوں لیکن جب میں نے ہسپیٹل کے لیے پیسے کٹھے کرنے شروع بلکل ایک نیا فیز تو وہ لوگوں کے پاس جا کے پیسے کٹھے کرنا وہ بلکل مختلف اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا پولٹکس میں اور چینج کرنا پڑا سب سے بڑی بات کہ صبر آنا پڑا پولٹکس میں کیونکہ کھانا بتائیں کون سب سے آج تو میں کھانے کیا بات جو عمران خان کرکٹ کے زمانے میں کھانا کھاتا تھا وہ آج کھانا نہیں کھا سکتا نہیں تو میں پھٹ جاؤ گا کیونکہ وہ ایکسیس ہی نہیں لیکن صرف پھر بھی کیا کھانے میں بھی ٹیسٹ میں نے بدلتے گئے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو ایک چیز رہ گی میرے کھانے کے ٹیسٹ میں کہ جو بھی دیسی گھی میں دیسی مرگی کھانا اور اچھی روٹی وہ میرا فیورٹ ہے فیورٹ ہے ادھر میرا فسا ہوئے باقی میں نے اور ساری اٹیلیاں جیپنیز جتنی کوزین ٹرائی کی لیکن مجھے جو بیسیکلی دیسی کھانا پسانا ہے لیکن میں ویسی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب دیسی مرگی تو آپ نے بہت سے ہاتھوں کی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اے دوڑوں بھابیوں میں سے وہاں ہیں بھاوی کیا ہیں دوڑوں بھابیوں میں سے کون سے اچھا کھانا پکاتے ہیں دیسی مرگی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تیم کیوں نہیں کہا میں نے میں نے پوچھے میرے سے گوشرا بیگم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جس طرح وہ کھانا بناتی ہویا اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن آپ نے کبھی بھی اتنا اچھا کھانا نہیں کہا جو وہ بناتی ہے ارے واہ یہ تو پھر ہمیں یہ تو آپ نے ہمیں پیکٹیز پہ رکھا آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے میری ساری جو ٹیم میری منسٹر سب جانتے ہیں کہ ساڑھے تین سال کی جو پرائم منسٹرشپ تھی میری آپ یقین کریں کہ میں سات یا آٹھ دن گھر سے باہر کھانا کھائے ساڑھے تین سال میں سات سے آٹھ امومن پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہروں اس کھانوں پہ ہوتا ہے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے پریزنٹس ملتے ہیں میں اپنے گھر میں رہتا تھا شام کو اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ انسان بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اگر اس کو گھر میں سکون ہو اور اس کو کوئی ضرورت نہ پڑے کہ ادھر ادھر باہر جانے کیلئے وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے اچھا میں یہ جانا چاہا رہا ہوں خان صاحب کہ اب جو مثال کے طور پہ ابھی بھی آپ عید گھر پہ ہی مناتے ہیں اور مطلب بنی گالا بھی ایک لوگوں کا سمندر لگا رہتا ہے تو آتے رہتے ہیں لوگ جاتے رہتے ہیں پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی تنہائی میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اب آ کے آپ نے تنہائی کو زیادہ انجوئے کرنا شروع کیا ہے آپ تنہائی میں کیونکہ میں جو آپ کا ایک میری نظر میں امام کی نظر میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرواز ہے یہ ایک صوفیزم کی طرف اور ایک اور عمران خان ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہوا ہے یہ کس طرح یہ اتنا بڑا چینج دیکھیں شاہر میں آپ کو بتاتا عوام سر جاننا چاہتا ہے میں لوگوں کے لئے بھی بتاتا ہوں دیکھیں انسان جب سے پیدا ہوتا ہے تو اگر اس کی پرواز ٹھیک ہو یعنی جب آپ نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر لگا جن کو تنہیں نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط راستے پر جلے گئے سو بیسکلی انسان جب سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس میں اس کو اللہ نیمتیں بکشی وہ راستہ ہے سکون کا راستہ وہ راستہ ہے آپ کی خوشی کا راستہ جو دوسرا راستہ ہے میں کئی دفعہ اپنے یوت کو بتاتا ہوں جو دوسرا راستہ ہے وہ ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑا اٹریکٹیو ہے لیکن اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ ہے آپ کے پوٹینشل کی تباہی کا راستہ ہے فرق خوشی کے اندر اور عارضی خوشی جس کو پلیجر سیکنگ کہتے ہیں زمین اسمان کا فرق جو اصل خوشی ہے وہ اندر سے آتی ہے آپ کی روح جب خوش ہوتی ہے تو جو اس راستے پہ نکل جاتا ہے اللہ کے راستے پہ یہ بڑا لمبا سفر ہے لیکن اس سفر کے اندر جب آپ اس راستے پہ نکل جاتے ہیں تو آپ کو اندر سے سکون ہو جاتا ہے تو آپ جتنی مرضی باہر شور ہو تباہی ہوگا برا بھلا اندر سکون ہوتا ہے اور وہ میں بڑا خوشکس پت ہوں کہ میں جس راستے پہ نکلا تھا آج سے کوئی پینتیس سال پہلے ایک بڑے صوفی تھے میاں بشیر جو مجھے اللہ ہی بھیجتا ہے جب آپ گائیڈنس اب کنڑ رہے ہونا تو اللہ راستے دکھاتا ہے لیکن جو میری بیوی بشرا بے گئے میں وہ میرے سے بہت آگے ہیں اس راستے پہ تو یہ میں بڑا خوشکس پت ہوں کیونکہ اس لیے ہی انسان اندر سے جتا یہ ساڑھے تین سال میرے بہت مشکل تھے گورنمنٹ میں میں نے کبھی اتنے مشکل ٹائم نہیں گزارا کیونکہ اتنے بڑے چیلنجز کرائیسز بلیک میل اندر سے ہو رہے ہیں اپنی پارٹی والے بلیک میل کر رہے ہیں اتحادی کر رہے ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میں اس سرے پہ آؤں گا خان صاحب ابھی میں نے آپ کو آج مشکل میں پڑھنے نہیں دینا میں وہی آپ کو سکتا رہا ہوں کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اندر سے سکون اس لیے تھا کہ میں ایک گھر میں بڑا خوش تھا اور دوسرا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ علی کے راستے میں کرتے ہیں وہ آسان راستہ نہیں ہوتا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اصل میں ان کا راستہ مانگتے ہیں ان کا راستہ تو کبھی آسان نہیں تھا لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ ہے میں اعظیر عمران خان آپ کو میٹھی پسند ہے یا قربانی کی عید پسند ہے وہ اب میں پھر آپ بات کرکٹ کھیلنے والے عمران خان کو نہیں میں آج کے عمران خان کو پسند ان دروں میں تو قربانی کی کیونکہ وہ گوشت کھانے کا بڑا شوق تھا اب اس ایج پہ عمران خان یہی زیادہ پسند ہے مٹھی والی عید پسند خان صاحب ایک لائٹر نوٹ پہ یہ جو گھر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ میرے گھر میں میری بیوی جو ہے وہ سارا ڈیزائن کرتی ہے بتاتی ہے کہ ہم نے اس سے نہیں ملنا یہ جو گھر کی جو فورن پولیسی ہے گھر کی جو ڈومیسٹک فورن پولیسی ہے یہ کون بناتے ہیں آپ بناتے ہیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں اس سے زیادہ بے فکوف آدمی ہے ہی نہیں جو گھر کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یعنی وہ کیونکہ دیکھیں سر آل بلا ہے ہم ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہیں سمجھ گیا نہیں اصل میں اصل میں اگر آپ کے گھر میں بیوی آپ کی خوش ہے تو آپ کی زندگی میں خوش ہی ہے بلکل صحیح بار اگر وہاں مسئلہ آ جاتا ہے تو اس سے بڑا عذاب عذاب ہوئی نہیں تو سر یہ ہم مان لیں کہ پھر ڈومیسٹک فورن پولیسی جو ہے وہ بھابی بنا جاتا ہے بنی ہاؤس جو ہوم منسٹر ہے اس کو پورے اختیارات پورے اختیارات یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہوم منسٹر کو پورے اختیارات دیے گئے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے اگر آپ گھر میں اپنے آپ کو سکھی دیکھنا چاہتے ہیں یہ خان صاحب کی ایڈوائیس ہے اور میری بھی ایڈوائیس آپ کو ساتھ یہی ہے اچھا اور جو آدمی جو آدمی میں یہ ایک اور ایڈوائیس دیتا ہاں بالکل جو وہ بیوی کے اوپر بڑا روب دکھاتا ہے جا کے کھڑاؤ صحیح مردانگی یہ ہے کہ اپنے جو بیوی ہے اس کے سامنے آپ جو ہے وہ اچھا اچھا اید کی نماز ہے ایک منظر کشی ہے اید کی نماز گزری ابھی اگر اید کی نماز پڑھتے پڑھتے آپ تن لیتے اور آگے آپ کا کوئی دوست ایسا جس سے آپ ناراض ہیں وہ آپ کو ساتھ ولی صرف میں نظر آ جاتا اول تو میں نہیں چیزہ نظر آتا لیکن اگر آ جاتا تو تو کیا آپ اس دن اسے گلے لگائیں گے دیکھیں شاہن جس طرح جس طرح میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے میں غصہ بہت زیادہ تھا یہ انسان بچور ہوتا ہے ایوالو ہوتا ہے میں پھر سے آتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ مجھے اس راستے پر لگا جس پر نیمتیں بکشی نماز میں آپ وہ ایک کانسٹنٹ ریفورمیشن آف کیریکٹر ہے آپ بیسک کی اللہ سے اپنے ایولوشری پروسس کو بہتر کرنے بہتر انسان بننے کی کوشش اگر آپ صحیح معنی میں اگر آپ نماز کو مطلب سمجھ کے پڑھتے ہیں پانچ واقعی تو وہ آپ مسلسل اپنے کیریکٹر کو بہتر کرتے جا رہے ہیں جس پر ایک بہت بڑی کوالیٹی ہے لوگوں کو ماف کرنا فراخ دلی یہ بہت بڑی کوالیٹی ہے ماشاءاللہ اور اس لیے میں یہ ابھی بھی مافی ہے میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں جو کرکٹ کھلتا تھا تو میں آہستہ آہستہ اوپر آتا گیا تو ہر پہ کوئی میرا ایک ہوتا تھا جس سے میرا مقابلہ ہو رہا تھا کرکٹ ہے ٹیم گیم لیکن ہوتا ہے وان ٹو وان مقابلہ اس نے اتنی وکٹری میں اس سینڈ پہ میں نے بولے مثل کپل دیو انڈیا کا آل راؤنڈر تھا تو میں پاکستان کا تو بوت ہم تو مقابلہ ان سے ہوتا تھا تو جب تک مقابلہ ہوتا تھا میں پورا پورا لڑتا تھا لیکن جب میں جیت جاتا تھا تب مجھے ہمیشہ رحم آتا تھا اپنے جو کہ یاد ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے جس سے ہم نے اس کو تبارہ بلالیا تھا وہ جو ایک بندہ تھا جو کہہ رہا تھا لیک بیفور نہیں ہے آپ نے کہا جا واپس سری کا آت کو جب جیت جاتا تھا تو پھر مجھے تھوڑا سا ترسانہ شروع ہو جاتا تھا اچھا سب میں ایک بلا چھوٹا سا بلکہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے خان صاحب یہ بلا سمجھنے کا پوائنٹ ہے یوتھ کے لیے خاص طور پر میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یوتھ آپ کی جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ہے آپ کی ایکٹنگ کر رہی ہے فلان کر رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے میوزک میں وہ آگے آنا چاہتی ہے ایک کلچرل پولیسی میں وہ آگے آنا چاہتی ہے کوئی ایسی دیکھیں خان صاحب ہر آدمی جو ہے وہ ایک ہوپ کو اپنے نظریے سے لیتا ہے جو آدمی بیمار ہوگا اس کے لیے ہوپ کچھ اور ہوگی جو فنگار ہوگا اس کے لیے ہوپ کچھ اور ہوگی ایک جو کرکٹ کھیلتا ہوگا اس کے لیے ہوپ کچھ اور ہوگی لیکن جب آپ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو پھر سب کی مشترکہ ہوپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ جاتی ہے تو میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ جو عوام آج اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو کہ ہم ریاست مدینہ تک پہنچ سکیں لیکن کیا اس میں تھوڑا کلچرل پولیسی یا اس میں کوئی یوتھ کے لیے کوئی ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے جس میں وہ اپنا فن جو بھی ان کو اللہ نے کیونکہ فن بھی اللہ ہی بخشتا ہے شائری کا علم بھی علوم بھی شب بھی تو کیا وہ جب وہ سنتے ہیں ایسا تو وہ ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس جگہ میں ہماری ضرورت نہیں تو کیا ایسا کچھ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کسی اور طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن جو عام آدمی جو اس نہج پہ نہیں پہنچا ہے اس کو بھی پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے کو بھی سر آپ کو ساتھ لے کے چلنا پہتا ہے شان میں آپ کو اس کا ایک بڑی پکچر میں جواب دیتا ہوں دیکھیں جو ریاست مدیدہ تھی نا میں یہ میری کوشش یہ تھی کہ ہمارے کسی طرح اور ہم نے کیا بھی اور میں میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو چینج نہیں کرے گی ہم نے سیرت نبی لوگوں کو بچوں کو پڑھانا شروع کیا کلاسز کے اندر سیرت نبی وہ کیا نبی کی زندگی جب تک آپ نہیں سمجھتے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کتنا بڑا انقلاب تھا کیوں اللہ کا حکم ہے ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ ان سے بڑا انسان کبھی نہیں آیا ان کی جو مدینہ کی ریاست کے اندر جو فنڈمنٹل پرنسپلز ہیں ایک تھا میرٹ دیکھیں معاشرہ اوپر تب جاتا ہے جدر میریٹاکریسی ہو جمہوریت کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ جمہوریت میں میریٹ ہے بادشاہت میں نہیں ہے جس طرح ہمارے ملک میں فیملیز ہیں نا یہ فیملیز یہ سسٹم جو ہے نا فیوڈل یا بادشاہت کا یہ پٹ گیا ہے پٹ گیا ہے کیونکہ میریٹ آگے نکل گئی ہے آج چائنہ دنیا تیزی سے آگے ترقی کر رہا ہے کیونکہ میریٹاکریسی وہاں بہت زبردار سسٹم بنا ہوئی ہے دیکھیں یہ آپ کو سمجھنا ہے جو معاشرہ اوپر جاتا ہے ادھر میریٹاکریسی ہوتی ہے مثلا اگر آپ کلچر کے اندر ٹیلنٹ ہے لوگوں میں ہمیں وہ چیزیں سسٹم بنانا چاہیے کہ ہمارے یوت کو اوپر آ جائے اس کے لیے ایک پوری جدوجہت کی ضرورت ہے کیونکہ جو مافیاز بن جاتے ہیں جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے تو ادھر مافیاز بیٹھ جاتے ہیں ادھر پھر ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا میریٹ نہیں آتی انہوں نے اس کا قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ساری ہماری پولٹکس میں بھی یہ مسئلہ ہے پرانی فیملیز بیٹھ کی ہیں اوپر آکے انہوں نے یہ آپ دیکھ لیں پرانی شکلیں ان کے باپ دادا سارے تھے جو کہ نگیشن ہے میریٹاکریسی کی دوسری طرف ہر جگہ کے اوپر اداروں میں اب میں سپورٹ سپورٹ کیا سپورٹس بورڈ میں کیا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے مافیاز ہر سپورٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے پرانے بیس پیس تیس سال سے وہ چینجی نہیں آنے دیتے یہ جو جدوجہت کرنی ہے نا معاشرے نے وہ ایک رول آف لاؤ یعنی کہ قانون کی حکمرانی طاقتوار کیلہ اور کمزور کیلئے ایک قانون اور دوسرا میریٹاکریسی وہ دونوں کنیکٹڈ ہیں انصاف سے جی بہت اچھی بات کیا آپ نے خانصر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی 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 اچھا خانصر آپ کرکیٹر ہیں اور آپ ماشاءاللہ دو سو مچ لیکن میں نے ویسی سوچا کہ اگر فیوجن کی جائے ایک سیاستدان کا تجربہ اور ایک کرکیٹر اب آکے اگر اس کو ایکسپلین کرے اس ساری سیچویشن کو تو وہ کیسے کرے گا مثال کے طور پر کہ آپ کے خیال میں سیاست میں فاس بولر ہونا ضروری ہے یا سپنر ہونا ضروری ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں شاہد دیکھیں سپورٹس ایک آپ کو زندگی کا بہت امپورٹنٹ لیسن سکھا دیتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی سپورٹس پر اوپر جانا ہے کیونکہ دیکھیں آپ کا پہلے مقابلہ ہے کہ آپ نے سارے ملک میں سے ٹاپ گیارہ کھلاڑیوں میں آنا ہے اس کے بعد آپ کا مقابلہ ساری دنیا کے ساتھ ٹاپ دنیا کے ان کے ساتھ تو ادھر اوپر جانا ہے اس کا صرف ایک سسٹم اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے اوپر جانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں ایک مشکل وقت آتا ہے آپ میچ ہار جاتے ہیں آپ فیل ہو جاتے ہیں پھر آپ سوچتے ہیں کہ میری کیا غلطی آتے ہیں ان کو درست کرتے ہیں پھر محنت کر کے پھر اوپر جاتے ہیں یہ ایک سائیکل میں اوپر جاتا ہے انسان تو جو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ سیکھ جاتے ہیں یہ جو سٹرگل کرنا کہ زندگی سائیکلز میں جاتی ہے جب نیچے سائیکل آتا ہے تو آپ ہار نہیں مانتے ہیں آپ ہار سے سیکھتے ہیں اور پھر جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پتا کہ میں نیچے بھی آ سکتا ہوں تو پھر آپ اپنی پی کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کانسٹنٹلی آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آج کی سیاست میں دیکھا جائے تو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے سپنرز کی آپ کی ٹیم میں اگر آج ہم آپ کی ٹیم بناتے ہیں پولٹیکل ٹیم تو اس میں آپ فاسٹ بولر رکھیں گے زیادہ آئیں سپنر رکھیں گے آپ کو وہ لوگ چاہیے ہیں جو آپ کے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بگلیاں نہ کرتے رہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ہے اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ ہار نہیں مان جاتے جو آپ کو سپورٹ سکھاتی ہے جو پلئر نیچے پہ ہار مان جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے صرف اوپر واپس وہ آتا ہے جو پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے تو سیاست کے اندر اونچنی سے ہوتی ہے تو جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر آپ کو وہ آپ کے سامنے وہ کھلاری آ جاتے ہیں جو جن میں قابلیت ہوتی ہے جن کو نظریہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کسی بڑے مقصد کے لیے ہوتے ہیں جو فصلی بٹے رہے ہوتے جو لوٹے نہیں ہوتے لوٹے نہیں ہوتے بڑے اچھی بات آپ نے کی خواست ہے بلکہ میں یہ جانا کہ یہ سوال ہیں عوام کے کیونکہ ان کو آسان لفظوں میں سمجھانا پڑتا ہے کہ حالانکہ عوام ماشاءاللہ ستر سال سے ٹی وی پہ سیاستی دیکھ رہی ہے اور یہ وہ سیاسی فلم ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی ابھی تک اور ریپیٹ پہ پار لیکن شان جو آج کل سوشل میڈیا نا ہاں جی اس نے بالکل پاکستانی دنیا چینج کر دی اب ہر کوئی جس کے پاس موبائل فون ہے موبائل ہے وہ وہ اس کو یہ سمجھے کہ وہ آزاد ہو گیا اس کی ووٹ ہے ایک موبائل فون ہے وہ بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر کومنٹ کر سکتا اب یہ جو ٹرینڈ چل جاتی ہے اب ایک ٹرینڈ چل گئی جی ابھی ریسنڈی ٹرینڈ چل گئی اس کے اوپر اب وہ ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ جی کہ آپ پی ٹی آئی کوئی ادارے کے خلاف ہو گئی ہے کچھ ہو گیا یہ کیونکہ میں اس میں آنا لگا ہوں بھی لیکن میں یہ کہا کہ وہ کنٹرولیبل نہیں ہے سوشل میڈیا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا میں یہ جانا چاہتا ہے کہ جس طرح آج کل کرکٹ میں وہ پہلے ہم نے دیکھا اس وقت تو نہیں تھا کہ اب وہ بیٹس مین آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ایسے سے کر دیتا ہے تو کرکٹ میں تو تھرڈ امپائر ہے تو سیاست میں بھی کوئی تھرڈ امپائر ہوتا ہے خان صاحب سیاست میں اصل میں میں آپ کو بتا ہوں جو حقیقی سیاست ہے دیکھیں نا دو ہیں ایک باہر سے کوئی سازش کرے پھر ادھر کر کروکے ٹانگیں کھیج کے پیسے لگا کے کوئی یہ جو سیٹ اپ آ جائے لیکن اصل جو مضبوط سیٹ اپ ہے وہ عوام کے زور پہ آتا ہے پھر اس کے پاس جس کے پاس عوام کی طاقت سے آتا ہے وہ ہی پھر اس کے پاس وہ اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ پھر گون کر سکتا ہے جب تک آپ کے پاس عوام کی قوت نہیں ہوتی آپ صحیح معنی میں حکومت نہیں کر سکتا ہے خان صاحب یہ بڑا اس سے پہلے جو آپ نے بڑا اچھا امپورٹن پوائنٹ بتایا ہے بیکنز ہم لوگ خود ٹویٹر پہ بہت سی جگہوں پہ ایسی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ نیریکٹیو کو خراب کر رہے ہیں لوگ دیکھئے میرے خیال میں فیف جنریشن وارفیر جو ہے اس کا ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ یہ میڈیا وارفیر بھی ہے اس میں جو پلٹیکل انسٹیبیلٹی اور اکنومک کرائسس اور سیکیورٹی تھریٹ کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آتا ہے جس میں ہم دشمن کو وہ ایریا دیتے ہیں پلے اراؤنڈ کرنے کے لیے سو جب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج وہ جو دشمن کر رہا ہے وہ اصل میں نام لگ جاتا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کا ایک سیل ہے جی وہ یہ کر رہا ہے فنا وہ جی فوج کو یہ کہہ رہا ہے اس کو پلیز کلیریفائی کریں ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو سٹانس ہے جو آپ کا عشق ہے پاک فوج کے ساتھ اور جو سولیڈیریٹی ایک آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان کو ایک کٹھا رکھنے میں پاکستان کو کرنے میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات نام آپ صرف ایک انیلائز کریں کہ جب میری گورنمنٹ گری تو کدھر خوشیاں بنائی گئی ہندوستان میں ہندوستان کے میڈیا کو دیکھیں وہ کتنی وہاں سیلیبریشن ہوئی میرے جانے پر دوسرا اسرائیل کے اندر اسرائیل کے اندر خوشیاں ہوئی پھر ویسٹن میڈیا میں زیادہ تر نیگٹیف خبریں آئیں حالانکہ ریجیم چینج ویسٹن میڈیا کے لیے وہ جمہوریت جمہوریت کے ہمیں سبق سکھاتے رہے ہیں حالانکہ آٹی بھی بہت اچھی آئی آٹی پہ انہوں نے بہت کلیر بتایا لیکن وہ پھر آپ یہ بھی سوچ لیں وہ جو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی وہ جو ڈچ جس نے کھا کے اس نے بڑی کچھ نہیں بنائی اچھا اب یہی سارے لوگ جو ہیں یہ سارے پاکستانی فوج کے خلاف ہیں ہندوستان سارا وقت پاکستانی فوج کو کہتا رہتا ہے اسرائیل وہ بنیادی آئیڈیلوجکلی طور پہ وہ کیونکہ سب سے تقریب مسلمان دنیا میں فوج ہے وہ وہ چاہتے ہیں کمزور ہو جس طرح ان کی پوری پلان ہے کہ ایران کو کمزور کرنا اسرائیل کے اردگرد جو شام میں ہوا جو ایران میں ہوا جو لیبیا میں اس کے سب کے پیچھے اسرائیل ہے ملکل تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی کی فوج کمزور ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیوں اتنے خوش ہوئے ہمارے جانے سے کیونکہ اس وقت تحریک انصاف واحد پاکستان کی جماعت ہے جو ایک فیڈرل پارٹی ہے کراچی میں بھی پبلک نکلتی ہے ہمارے لیے بلوچستان میں بھی نکلتی ہے فختون خواہ میں پنجاب میں باقی رہ گئی ہے تھوڑی ریجنل پارٹیز وہ اپنے علاقوں کے باہر لوگ ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ تو ان کو بھی پتا ہے کہ اگر فیڈرلیشن کو کمزور کرنا ہے تو تحریک انصاف کو ختم کرو اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پاکستانی فوج کو کمزور کرو تو اس لیے جو ہمارے ہمارا کوئی کسی ادارے سے کوئی یہ نہیں کہہ کسی کی خوش آمد کر کے یا کسی کو فارم کر رہے ہیں سمپل یہ ہے کہ اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے اس ملک میں مضبوط ادارے چاہیے یا ایک بڑی مضبوط ہو ایک کریڈبل ہو جس پر لوگوں کو اعتماد کیونکہ دیکھیں عدلیہ کے بغیر آپ کبھی بھی انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ چلتا نہیں ہے تو اس لیے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ادارے کمزور ہو میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے میں نے اپنے بیس پندرہ بیس سال گزارے ہوئے ہیں وہ ملک جترے ادارے مضبوط ہے اب دیکھیں جو سسٹم ہے نا کامیاب سسٹم اس طرح برطانیہ کا ایک کامیاب موڈل ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے اس کے اندر عدلیہ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں کو کہ مجھے انصاف ملے گا کمزور کو یہ کانفیڈنس ہے وہاں قبضہ گروپ نہیں آسکتے وہاں مافیاز نہیں چل سکتے کیونکہ عدلیہ ڈیل کرتی ہے ان سے جب تک آپ کمزور کو پروٹیکٹ نہیں کرتے تحفظ نہیں دیتے طاقت پار سے اور وہ کام ہے عدلیہ کا جب عدلیہ کھڑی ہو جاتی ہے طاقت پار کے ساتھ جب ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ جاتی ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ ملک کا فیوچر ختم کر دیتے دیکھیں چوری جو کرتا رہا ہے دو قسم کی چوری ہے ایک چھوٹا چور ہے بینس چور موٹر سائیکل چور یہ معاشرے کی تباہی نہیں ہوتا جب اقتدار میں رہ کے آپ پیسہ بناتے ہیں اور جب آپ تب چوری کرتے ہیں تو وہ سارا ملک ایک تھرڈ ورل بنارہ ریپبلک بن جاتا ہے وہی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھیں چھوٹا چور تو چوری کرے گا تو پیسہ تھوڑا پیسہ آئے گا وہ اپنے بستر کے نیچے رکھ لیں جب بڑا ڈاکو اربو روپیہ چوری کرتا ہے اس کو ملک سے باہر پیسہ بجوانا پڑتا ہے کیونکہ نظر آ جائے گا اس کو جواب دینا پڑے گا تو جو ساری غریب ملک ہیں ہر غریب ملک کے اندر بڑے اقتدار میں آکے ڈاکو چوری کرتے ہیں لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بڑے بڑے ان کے باہر محلات لے لیتے ہیں آف شور اکاؤنٹس کر رکھتے ہیں یہ ہمیں نہیں تباہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کی بہت بڑی آج آپ مکروز ہیں بہت بڑی وجہ یہ بڑے بڑے ڈاکو ہیں یہ ساری ڈیویلپنگ ورلڈ میں آپ کسی بھی غریب ملک میں چلے جائیں وہاں یہی ہو رہا ہے یہی آپ کو معافیات دوسلا ہے جو اوپر سے جو طاقتوار ہے وہ پیسہ چوری کر کے باہر لے جا رہا ہے وہ ملک ختم ہو جاتا ہے سب اچھا خان صاحب سفر ہے اور اس سفر میں بڑی جنگل لڑتا ہے انسان اور بڑے گھاؤ کھاتا ہے تو زیادہ گھاؤ کون سا درد کرتا ہے دوست کا یا دشمن کا دیکھیں میں جب جب بڑا ہو رہا تھا نا تو میری والدہ جتینا وہ سارا وقت مجھے کہتی تھی کہ میری بہنوں کو کہتی تھی کہ مجھے اس کی بڑی فکر ہے یہ بڑا ہی سیدھا ہے اور یہ ہر کسی سے دھوکہ کہا جا گیا میری ماں مجھے یہ چھوٹے سے مجھے کہتی ہوتی تھی میری بہنوں کو تو میں مالدہ کو کہتا تھا میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے ہاں میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں لیکن کیا ہے میں کامیاب تو ہوں کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا مجھے تو فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی کیا کرے جب میں گورنمنٹ میں آیا ہوں میں نے پہلی دفعہ ریلائز کیا کہ یہ بہت بڑی کمزوری ہے جب آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں یہ پہلی دفعہ میں نے ریلائز کیا اعتماد آپ جب لوگوں کے از اے پرائم منسٹر آپ کبھی لوگوں کے اوپر اس طرح اعتماد نہیں کرتے ہیں جو میں نے ساری زندگی کرتا آیا ہوں لوگوں پہ کیونکہ وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ملک کو نقصان پوچھاتے ہیں آپ جب تک ڈیو ڈیلیجنس نہ کریں لوگوں کو یعنی میں ادھر چینج ہوا ہوں کافی کہ یہ ساڑھے تین سال کے اقتدار میں میں نے ریلائز کیا دوست کا گھاؤ زیادہ ہے نہیں میں نے یہ ریلائز کیا ہے دشمن کا گھاؤ زیادہ کہ جب تک آپ نے کبھی کسی کو پوری ترہاں ٹرسٹ نہ کریں جب تک کیونکہ آپ ایز ای پرائم منسٹر آپ اگر کسی کے اوپر غلط ٹرسٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کو ملک کو نقصان پوچھاتے ہیں ملک کو نقصان بلہ اچھا یہ پوائنٹ ہے اچھا میں خان صاحب یہ پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ جس طرح مثال کے طور پر میں آپ نے کیونکہ میں فنکار ہوں اور میں دیکھتا ہوں سارا دن ٹیلی ویژن پہ اتنے فنکار نہیں جتنے سیاستدان ہیں ہر وقت وہ چلتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں ایک ہی ڈائلوگ ہیں سکرپ بھی ایک ہیں میں آپ نے جب وہ خط لے رہایا تو آپ کی آواز جو تھی وہ بھرا گئی تو میں اپنی میرا داد کا جو ہے سارا مونی روڈ جہاں منارے پاکستان کے دادہ صاحب کی بیک سائید تو سارے بیٹھے ہوئے تھے ساری تو میرے ساتھ جتنی جتنے بھی بھپیاں نانیاں چاچیاں دادیاں جو بھی سب ایک فیملی جو پوری بیٹھی ہوئی تھی ان سب نے رونا شروع کرتی تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو باقی لوگ اتنا بولتے ہیں یہ فضول بولتے ہیں اگر یہ سچ بولنے تو تو سچ کی جو آپ کی اس دن کی جو آواز تھی آج یہ عوام میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی اس آواز کو ابھی تک کانوں سے نہیں نکال سکتی وہ کیا لمحہ تھا کیا وہ پلیز ایکسپلین کریں گے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایس این ایکٹر میں جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سامنے کھلی کتاب ہے ایموشنز دیکھیں دیکھیں شاہد تو آپ کو بہت بہت دیر بار میں نے زندگی میں ایموشنل نہیں دیکھا میں آپ کو اتنا بلا وہ میں دو چیزیں آپ کو کہتا ہوں دیکھیں ایک قوم کے لیے دیکھیں مدینہ کی ریاست میں عوام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سے ذمہ دار ٹھرایا تھا عمر بالمعروف ونہی انہ المنکر یعنی انہوں نے یہ کہا تھا اللہ نے قرآن میں یہ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو سمجھایا کہ آپ کے اوپر ذمہ دار یہ ہے کہ آپ رائے حق پہ کڑے ہو سچ کے ساتھ کڑے ہو اچھائی کے ساتھ کڑے ہو اور یہ نہیں آپ کو کہا کہ جب برائی آپ دیکھیں تو آپ چھپ کر کے بیٹھیں آپ برائی کے خلاف جہاد کریں آپ آپ جو باطل ہے اس کے خلاف کڑے ہو دیکھیں یہ سیولائز معاشرہ جب ہوتا ہے وہ بنتا اس بیسز پہ ہے میں آپ میں آپ کو بتاؤں گا آپ میں ٹی وی پہ یہ میں تو ٹی وی بھی نہیں دیکھتا یہ جو چیٹ شوز ہیں کیونکہ میں نے ان کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں کرپتری لوگ ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اب یہ شباز شیل کو یہی شباز شریف لنڈن میں جائے یہ امریکہ میں جائے یہ فرانس میں جائے یہ کسی بھی فورم کے اوپر ٹی وی پہ آکے دکھا دیں کیونکہ وہاں عمربل معروف ہے وہ سارا میڈیا معاشرہ سچائی کے ساتھ حق پہ کھڑا ہو جاتا ہے میڈیا کی بھی آپ نے نہیں میں پہلے دو کمپیر کر دوں دیکھیں ہمارا مسئلہ جو ٹی وی پہ آتا ہے کہ ایک آدمی زمانت پہ ہے ایک آدمی ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ بول کے اور اس کے اوپر کنویٹ ہو چکا ہے عدالت میں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہے وہ تو جب آپ اس کو لیڈر سمجھیں گے تو برائی میں بری چیز کیا ہے مجھے یہ بتائیں پھر چوری میں بری چیز کیا ہے کیا برائی ہے تو آپ نے معاشرے کے اندر جو معاشرہ اوپر اٹھتا ہے میند اور ہارڈ ورک سے تو آپ نے تو لوگوں کہا چوری کرو تو اور آپ سے کوئی بری چیز ہی نہیں یہ ایک ایٹم بوم سے زیادہ برا تباہی مجھتی ہے جب ایک معاشرہ اچھائی اور برائی کے اندر مطلب کرنا فرق کرنا چھوڑ دے قرآن کی پوری آیت ہے الفرکان اچھائی اور برائی میں فرق کرنا دیکھیں یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس وقت جو میں نے لوگوں کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں مدینہ کی ریاست جو تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سیولیزیشن بنا تھا وہ کی پرنسپلز پر بنی تھی وہ جب تک ہم وہ پرنسپلز نہیں اپنائیں گے یا کی قوم اوپر پرواز نہیں کر سکتی جو ملک ہم کافر کہتے ہیں وہ نصولوں پر چل گئے ہیں اس لیے ایک پلہ یہ دوسری چیز یہ تو مجھے اس لیے اس دن بڑی تکلیف تھی کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ بیرونی سازش وہ آپ کو فیل ہو گیا تھا نہیں وہ تو میرے پاس وہ آ گیا تھا اور وہ پوری سازش چلنی شروع ہو گئے یہاں سارے ایکٹرز ہمیں تو پتا تھا کون کیا کہا رہے ہیں مجھے تو ایک ایک کا پتا ہے جو اس سازش میں ملوث تھا اور صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ بائیس کروڑ لوگوں کی ان کا الیکٹڈ پرائی مینسٹر کے گیز دھمکی دیتا ہے ایک گورنمنٹ اوفیشل وہاں بیٹھ کے دھمکی دیتا ہے ہمارے امبیسٹر کو گئے اگر تم اس پرائی مینسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہم یہ کر دیں گے اور اگر اس کو ہٹا دو گے ہم ماف کر دیں گے یعنی جس طرح ہم پتا نہیں کوئی کمی ہے کوئی ہم پتا نہیں کیا ہے کہ ہمیں ماف کر دیں بریک لیتے سر اس بریک کے بعد آتے اعتماد ایک بہت بڑی چیز ہے جو جیسے کہ عوام کا اعتماد میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس سارے جو ہم سنتے روز ٹاک شوز کے علاوہ کہ جن لوگوں کو انہوں نے ووٹ دیا وہ ان لوگوں پہ اعتماد کر کے ووٹ دیا انہوں نے آگے جو کیا وہ سب کو پتا ہے آگے ایسے ہی صحافت میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ ہم جس صحافی کو اعتماد کا ووٹ دے کے اس کے اپینین کو میٹر کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ اس پورے سکرپٹ میں جو جو ایک جنرلزم کا جو ایک رول ہے کیا وہ بریوزما ہے رسپونسیبیلٹی سے جس طرح آپ نے اون کیا رسپونسیبیلٹی ایسے پرائم نیسٹر کے لیے یار میں ان لوگوں کا میں جواب دے ہوں تو کیا یہ جو ریالٹی ہے ہم بہت کلیر ڈیوائیڈ دیکھتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیلڈ کام آ رہے ہیں یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں کل کے جو ستیلے تھے وہ آج کے لگ لے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے تو کیا آپ جنرلسٹس کو کیا کیونکہ آپ کے بارے میں بڑا ایک وہ ہے کہ جی وہ جی ہم یہ بند کر دیں گے چینل کے فنڈز بند کر دو فلان کا یہ کر دو جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا مجھے میں جاننا چاہتا ہوں کہ پلیز ایسا بھی کوئی ایک ایک ہمیں ایک ایسا ایریا دیں شان میں آپ کو بتا دیں صحافت کا کتنا امپورٹن رول ہے جس طرح انسان جس طرح انسان کو اللہ نے قرآن میں کہتا ہے کہ وہ جب اوپر جاتا ہے پرواز کرتا تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے یہ اللہ نے قرآن میں لکھا لیکن جب گرتا ہے جالوروں سے نیچے گر جاتا ہے انسان جس طرح اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے اس طرح صحافی بھی ہے اب کئی صحافی جو ہیں ان کی معاشرے کے اندر وہ اتنا زبردست رول پلے کرتے ہیں معاشرے کی ایڈوکیشن کرتے ہیں ان کی عمر بالمعروف پر چلتے ہیں سب سے بڑا عمر بالمعروف کے اوپر صحافت کے اوپر ذمہ داری ہے جس طرح مغرب کے اندر ہے میں آپ کو بتاؤں وہاں کی صحافت ادھر بھی ہوتے ہیں جو کہ پیسے جو فرمائشی ہوتے ہیں جو کہ لیکن وہاں پر اور elements بھی ہیں جو زندہ ہیں لیکن ان کی جو morality اور اخلاقیات ہے وہ ہمارے سے بہت اوپر ہے وہاں ایک دفعہ کسی کو شک پڑ جائے کہ صحافی نے کسی سے پیسے لے کے فرمائشی کولنڈ رکھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی صحافی بڑا اوپر سے شروع ہوئے تھے وہ نیچے آگئے ہیں کئی نیچے سے شروع ہوئے تھے وہ اوپر چلے گئے ہیں کیونکہ عوام آخر میں فیصلہ کر لیتی ہے کون credible ہے اچھا وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اخلاقیات کس کی اوپر ہے کون وہ ہے جس کا کوئی نظریہ ہے کون وہ ہے جو کہ جناب ایک corrupt آدمی کو جو بھاگیا ملک سے ہے اس کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں پتہ ہے کہ وہ پیسے چوری کی ہیں دیکھیں جو پینما کا انکشاف تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا وہ انٹرنیشنل تھا وہ سارے دنیا کے بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے اس میں اب اس کے اندر وہ پھاس جاتے ہیں اور اس کے اندر وہ سپریم کورٹ ان کو سزا کر دیتی ہے یہاں بیٹھ کے ان کو ہیرو بنانا جو صحافی ان کو ہیرو بنا رہے ہیں وہ معاشرے میں ظلم کر رہے ہیں کیونکہ وہ اچھے برے کی تمیزی اس کا مطلب کہ برائی تو کچھ ہوئی نہ نا ملک کا چوری کر کے پیسہ باہر لے جو کوئی بری چیز ہی نہیں ایک بریک لیتے سر اس بریک کے بعد آتے اچھے خان صاحب ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ایک اور بڑا کلیر میں کرنا چاہ رہا تھا بکوز ہی میں عوام کی سوال یہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی ٹویٹر پر تصویر لگی ایک وفت آیا وہ تھا امریکہ سے نبارا تو بگی چھے نیچے لوگ شروع ہو گئے یہ تو ایبسلوٹلی نوٹ کہا تھا تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دوستی غلامی نہیں جو مجھے یاد ہے اب تو مجھے یاد ہو گیا عوام کو یاد ہو گیا باقیوں کو بھی یاد ہو جانا چیز تو اس پہ ذرا سا کلیر کریں یہ لوگ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں دیکھیں بات سنویں میں مغربی سیولیزیشن کو سب سے بہتر جانتا کسی نے اتنا ٹائم وہاں گزارے نہیں ان کو سمجھا نہیں یونیورسٹی وہاں کی میں جانتا ہوں سب کو دیکھیں جو مغربی سیولیزیشن ہے وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ایک ہی ساروں کی سوچ بڑے ڈیفرنٹ سوچ کے لوگ ان کی جب ایڈمیسٹریشن اب یہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے یہ کیا آپ امریکہ کو نہ کہیں یہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے ان کے آفسر نے یہ ہمیں دھمکی دے کے ہماری ریجیم چینج کروائی ہے یہاں سازش کر کے ہم ان کو اس سے بات کریں مسئیبت یہ ہم سارے امریکنوں کو دیکھتے ہیں وہ جو خاتون آئی تھی جو یہاں ان کی سینیٹر تھی یا کانگرسمند تھی یا سینیٹر وومن تھی وہ اسلاموفوبیا کے خلاف اس نے ریزولوشن کانگرس یہ باتیں نہیں پتا لوگا اس عورت نے اسلام کے خلاف جو میں شروع میں جو ہم نے یو این میں جا کے ہم نے یہ کہا یہ جو اسلاموفوبیا یہ جو باہر پاکستانی رہتے ہیں ان کو بڑے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے ان کے خلاف ہر قسم ہجاب عورتیں پیناو گالیاں نکالتے ہیں لوگ داڑی رکھی ہو لگے وہ مسلمان ہیں اس کو برے بھلاٹ کہتے ہیں کئی دفعہ مارتے ہیں لوگ تو یہاں تو پتا نہیں ہے مجھے تو پتا ہے اس عورت نے امریکہ میں کھڑے ہو کے پورا سٹینڈ لیا اس کو بڑا برا بھلاک آ گیا وہاں کی اسرائیلی لوبین اس کی بڑی تنقید کی اس کے باوجود وہ بڑی دلیر عورت نے کلی اسے کھڑے ہو کے انٹی اسلاموفوبیا کے خلاف ریزولوشن پاس کی تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ فرنشپ is there but no غلام تو یہ ہماری سب سے دوستی ہونی چاہیے دیکھیں کوئی بھی معاشرے میں سارے اچھے نہیں ہوتے اور سارے برے نہیں ہوتے گورنمنٹ کی پولیسیز ہوتی ہیں میں نے امریکہ کی پولیسیز کی خلاف بات کیا اراک وار کے خلاف ہاں بلکل ہمارا جو وار آن ٹیرر میں انہوں نے جس طرح استعمال کیا اور ہم استعمال ہوئے ہیں ہوئے بلکل اس کے خلاف میں نے بات کی لیکن امریکہ کے اندر میری ڈانلڈ ٹرم سے اچھی بھی دوستی تھی ہم تو اسے میرے تو بڑے اچھے تعلق آتے تو جب ان کی کئی گورنمنٹس بدلتی ہیں اب مثلا ہماری گورنمنٹ اور یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس میں زمین اسپان کا فرق ہے تو اس کا یہ تو نہیں مطلب اگر میں اس کی تنقید کر رہا ہوں تو میں انٹی پاکستان ہوں لیکن خلاف صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے جب یہ شعور بیدار جو جس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر آپ کو تھا کہ یہ ایک قوم ہے جو اتنے عرصے سے ایک پروسس میں سے گزر رہی ہے اور مطلب نہ بولتی ہے نہ اٹھتی ہے نہ سوال کرتی ہے نہ حالانکہ بہت ساری مثالیں ایسی جس میں وہ پوچھ لیتے تھے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے جب مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ کہ جی آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے یہ تو یہ آپ کو اعتماد تھا یا بھروسہ تھا یا اللہ پہ تھا کہ یہ جاگے گی قوم وہ کیا ایلیمنٹ تھا کہ آپ نے اس قوم کو بڑے بڑے لوگ آئے وہ اپنی ہوپ چھوڑ کے چلے گے دیکھیں آپ نے کیوں اس سے یہ رشتہ جوڑے رکھا دیکھیں شاہر میں نے پاکستانیوں کو میں تو پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہونا ہوں میں نے بڑے بڑے عظیم پاکستانی دیکھے ہیں راستے میں اور میں نے کرکٹ ٹیم اب میں کرکٹ کا مثال دیتا ہوں ہندوستان ساتھ گناہ بڑا ملک تھا ہمارے سے ہے ہمارے سے ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے بورڈ کے پاس فسیلٹی زیادہ ہے ہمارے پاس ہم پاکستان ٹیم ساتھ گناہ بڑے ملک کو میں اپنا بتاؤں میں چوبیس ون ڈے میچز میں کیپٹن کی ہے ہندوستان کے انیس جیتا ہوں چوبیس میں سے ہمارے یہاں ٹیلنٹ بہت ہے ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں آنے دیتا ہے جو انصاف کی تحریک انصاف کا پھر سے مطلب میرٹ ہوتا ہے جب سسٹم کے اندر میرٹ آ جاتا ہے آپ موقع دے دیتے ہیں یہ ملک اوپر اٹھ جائے گا ہم نے اصل میں ایک ورڈ ہے ایلیٹ کیپچر تھوڑے سے لوگوں نے ملک کے وسائل پر قبضہ کر لیا وہی خاندان بیٹھے ہوئے ان کے باپ وہ بچے تھے اب مجھے بتائیں جمہوریت کیا ہوئی کہ وہی دو خاندان ہیں ان کے بچے تیار ہوئے ان بچوں کے بچے تیار ہو گئے کیا اور کوئی نہیں ہے یا باپ بن گیا پرائم منسٹر بیٹا بن گیا چیف منسٹر کوئی نہیں سنے نا کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی ان کی پارٹیز میں کسی میں کوئی قابلیت نہیں تھی سوائے اس خاندان کے یہ ہے علمیہ اس وقت اور میں لوگوں کو یہ جگانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو جب تک ایک غلام تب تک رہتا ہے جب تک اس کو احساس نہ اپنی غلامی کی جیسے اس کو پتا چلتا ہے کہ میں یہ غلام ہوں اور پھر وہ بیداری اس میں آ جاتی ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتی ہے میں نے اپنی چھبیس سال کی پولٹکس میں اور اپنی زندگی میں یہ پہلی دفعہ پاکستانی قوم کو کھڑے ہوتے دیکھیں پہلی دفعہ اور یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی یہ قوم بنے گی تا جب یہ اس لوگ کھڑے ہو جائیں اپنے حقوق کے لیے حق کے لیے عمر بن معروف کے لیے تھوڑا سا لائٹ موڈ پہ جلتے ہیں خان صاحب کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اگر سیاست سر دسکرس نہ کریں تو یہ ایسے ہی ہے کہ نصر فتیل خان صاحب کو کہے کہ گانا نہ سنائیں کیونکہ آپ کے ساتھ تو وہ ایک ایسا ماشاءاللہ ایک نالج ہے اور ایک جذبہ ہے کہ آپ اس روح میں نکل جاتے ہیں قاسم اور سلمان کو عیدی کتنی بجوائی ہے آپ نے استحفہ قاسم اور سلمان میں نے ان کو دھائی سال ہو گئے نہیں دیکھا کیونکہ بیچ میں کرونا آ گیا اس کے بعد ٹریول کے مسئلے آ گئے نہیں خان صاحب آپ پیسے بجوائی تو سکتے تھے نا آن ہی عیدی تو خیر بات کی بات پتہ نہیں ان کے کیا لیکن خان صاحب میرے خیال میں میں ایز ایز ایفادر میں یہ بات کروں گا میرے بچوں والا مجھے اسلام بات آنا ہوتا ہے نا مجھے مسئیبت پڑی جاتی کہ بچے گھر پر گئے لیں گے بہت بڑی قربانی نہیں ہاں سب سے بڑی تو جب بچے آپ کی چھوٹی عمر پہ آپ سے دور چلے جائیں میں خیال میں سب سے بڑا طلاق کی جو سب سے بری چیز ہوتی ہے جب آپ کے بچے آپ سے چلے جاتے ہیں سننا بھی باتا ہوں میں تو کافی ویسٹ آنا جانا ہمارا کام میڈیا کا ہے ہم لوگ مارکٹنگ کمپنیز ہائر کرتے ہیں اپنی فلم کی پرموشن کیلئے بچے بچے کو یہ میسج پہنچ جائے کہ فلم آ رہی ہے تو میں نے جب اس کے بارے میں سٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ اب سیاست میں بھی بڑی ایجنسیز بڑی چیزیں بڑی بہت بہت کوپریٹ ہو گئی ہے سیاست بھی آپ ایسی ایجنسیز ہائر کرتے ہیں جو آپ کی کریکٹر اسیسنیشن کرتی ہیں مثال کے طور پر کسی کی آج کل کریکٹر اسیسنیشن کرنا اس کے بارے میں انفرمیشن پھلانا یعنی کہ ایک دور تھا کہ سچ بولا جاتا تھا تو مان لیا جاتا تھا آج جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ آپ سچ کو تلاش کرتے کرتے تھک کے جھوٹ مان کے بیٹھ جاتے ہیں لیکن شاہد تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو لوگ ایسے ہیں جو آپ کے آپ کی آئیڈیالوجی جو پاکستان کے حق میں بہتر نہیں چاہتے آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سیکنڈ سٹپ مجھے لگتا ہے کہ پاسٹ کے اگر میں سیاست دیکھوں تو ہر دور میں کسی نہ کسی لیول پہ کبھی جہاز سے پرچیاں گر رہی ہوتی تھی کبھی کچھ تو آج کل جو نیا ٹرینڈ آیا ہے وہ یہ مارکٹنگ کمپنیز ہائر کی جاتی ہیں یہ انیلیٹر کا ایک ایریا ہے جہاں پہ آپ کا جتنا نادرہ کا ڈیٹا ہے وہ دیا جاتا ہے ان کو اور اس کے اوپر وہ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں تو آپ کی حکومت میں ایسی سازشیں آپ کو پتا چلا ہے اسی سازش دیکھیں شاہد دو قسم کی پولٹکس ایک ہوتا ہے کہ آپ پولٹکس پہ آپ کو ہر وقت جواب دینا پڑتا ہے مثلا کہ آپ کی پرفارمنس کیا اس کے اوپر جواب دیں آپ کے میرے پر کرپشن کا کیس آگیا مجھے جواب دینا پڑتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مقابلہ ہوا ہے مافیاز کے ساتھ اور سب سے بڑا مافیا شریف مافیا انہوں نے جب سے میں پولٹکس شروع کی اخر انہوں نے بے نظیر سے بھی یہی کیا تھا اس کی تصویریں پھینکی جہاں سے اس کی اور اس کی والدہ کی یہ ہمیشہ پرسٹل لیول پر اٹیک کرتے ہیں کیونکہ یہ کرتے ہیں کرپشن ان کی کرپشن کی کہانیاں پینتی سال سے چل رہی ہیں ان کو جب کوئی کرپشن کے اوپر کرتا ہے یہ اٹیک کرتے ہیں ذاتیات پر مجھے شروع میں انہوں نے پہلے جمائمہ مسلمانوں کے یہاں آئیں اس کو انہوں نے یہودی لوگ بنا دیا اور بڑا ہی بری کیمپین اس کے خلاف چلائی وہ بچاری عورت مسلمان ہو کے آئیں پھر اس کو پر انہوں نے کیس کر دیا ایک جھوٹا کیس کر دیا ٹائلز کا کہ وہ انٹیکس ایکسپورٹ کر رہی ہے پاکستان سے یعنی وہ ایک سال ملک سے باہر رہی اس کا جب تک اور اٹھالیس گھنٹے میں پتا چل گیا ایک فرنسک ٹیسٹ کرواتے ہیں پتا چل جاتا ہے انٹیکس کا یہ نہیں ہے وہ ٹیسٹ آگیا وہ عدالت کیس ہی نہ سنے ایک سال انہوں نے اس کو عدالت میں کیا پھر انہوں نے وہ ایک سیٹا وائٹ وہ پوری سٹوری چلائی یہ جو کریکٹر اسیسنیشن والا پوائنٹ ہے یہ چھوٹا نہیں ہے میں ایک بریک لوں گا اس بریک کے بعد میں اس پہ ذرا کیونکہ دیکھیں یہ تو ہوگئی ماضی کی باتیں ابھی کچھ چیزیں کریکٹر اسیسنیشن کی انہوں نے کٹھی جو جنہوں نے بیجی ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد لاپس آتے ہیں ہم بہت امپورٹن پوائنٹ ڈسکس کریں بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھے کے آگے آنے والے ففت جنریشن کے وارفیر کے اٹیکس کیا ہوتے ہیں ہمارے زین میں آج بھی جنگ یہ ہے کہ ٹینک ہوتے ہیں جہاز ہیں ظاہر ہے وہ ایک تھرڈ جنریشن فورڈ جنریشن ایک وارفیر ہوتا ہے لیکن ایک وار جو سب سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اور باقی ایڈیاز میں آئے اسے کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم انسانوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں ان کے کریکٹرز کو اساسینیٹ کرنا شروع کرتے ہیں ان میں گولیوں کی جگہ لے لیتی ہیں لفظ اور بم کی جگہ آ جاتا ہے وہ الزام جو اس پہ لگایا جاتا ہے تو میں یہ ضرور سمجھنا چاہوں گا خانس صاحب کہ جو فیوچر کی جو پلاننگ ہے بکوز مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر اب جو شروع ہوا ہے اس سفر میں آگے کریکٹر اساسینیشن ہی ایک ایسا تھیار ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی تیاری کی ہے یا عید کے بعد اب عید ختم ہو گئی اب آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے کریکٹر اساسینیشن کی انہوں نے کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں جنہوں پوری مٹیریل بنا رہے ہیں دیکھیں نا فسے کیا ہوئے ہیں یہ سارے ساٹھ فیصد زمانت پہ ہیں باپ بھی زمانت پہ ہے وہ جو شباز شریف بیٹا بھی زمانت پہ ہے مریم بھی زمانت پہ ہے وہ کنوکٹڈ ہے نواز شریف بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں تو ان کے پاس کیا ڈیفینس ہوگا عموماً ایک ڈیموکرسی میں ان کو جواب دینا چاہیے پہلے تو یہ کبھی آئی نہیں سکتے اوپر کسی بھی ڈیموکرسی میں اگر آپ زمانت پہ ہوئی کوئی عدا مل ہی نہیں سکتا اب انہوں نے بجائے یہ کہ چالیس عرب کی ہم نے کرپشن کیا اس کا جواب دیں یہ اب پورا اٹیک کریں گے کیریکٹر کے اوپر کیریکٹر کے اوپر ہر قسم جس طرح میں نے ماضی میں کہا وہ جمائمہ کا قصور کیا تھا وہ میری بیوی تھی اس کے پر اٹیک کر دیا ابھی وہ ابھی ان کو فرا مل گئی فرا کا کیا قصور ہے وہ بشرا بیگم کی جانے والی ہے کیونکہ نہ اس کو بشرا بیگم نہ مجھے کچھ کر سکتے ہیں وہ اس کے اوپر پڑ گئے ہیں انہوں نے اور تیاری کی ہوئی ہے انہوں نے ٹیپس بنوائی ہوئے ہیں جس طرح انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر ٹیپ کوئی عرشد جج تھا اس کے اوپر ٹیپس یہ ہے مافیا سٹائل میں صرف یہ اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں آپ نے کوئی بھی کسی کے اوپر اچھالنا ہوگا اس طرح کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں جو آپ کی پوری مدد کرتی ہیں جس طرح آپ کے پاس ڈیٹا آجاتا ہے کیمریز انیلیٹکا کا اور اس کے بعد آپ پھر اس کو پورا ڈسٹورٹ کر سکتے ہیں سو یہ جو آنے والا وقت ہے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیونکہ ہم نے تو سرکوں پہ ہم نے تو لانگ مارچ کی مارچ کی اس می کے انڈ میں ہم کر دیں گے ان کا توڑ یہ ہوگا کہ کسی طرح عمران خان کو پبلک کی نظر میں گرواؤ اور اس کے کیریکٹر کو اسیسنیٹ کرو بٹ یہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں یہ ابھی نہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے خان صاحب میں چاہتے جاتے ہیں اتنا آپ نے بھی دیسی مرگی تیار ہوگی اور آپ نے جانا ہوگا کیونکہ ہم نے تو آپ نے پیٹیز ہی کھلائیں لیکن ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایک اگر دیکھا جائے تو مسلحت جو ہے ایک طرف بہت بڑا ایک ایریا ہے جہاں پہ ہم سلح بھی کرتے ہیں اور یہ اسلام کا ایک حصہ ہے اور پھر ہم غزمے میں بھی ہم جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم وہاں تو آپ کا کوئی ایسا اس سفر میں کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ مسلحت یا دوستی یا دوبارہ سلح کی جائے یا کسی بھی ایریاز میں کیا صرف ہم دیکھیں دیکھیں تیار ہم تیار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اسے ہمیں پھر سے اللہ کا حکم ہے اسے سیکھو تو صلعہ حدائبہ بھی ان کی زندگی کا حصہ تھا کہ جب انہوں نے بڑے مقصد پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے مفامت بھی کی لیکن جب ان کو کہا گیا کہ صرف سب کچھ کر دو مکہ کے وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ صرف ہم بھائی ایک چیز نہ کہو کہ اللہ ایک ہے تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مفامت کی بات کروں چاند ایک ہاتھ میں اور صورت ایک ہاتھ میں بھی دے دو نہیں کروں گا یعنی کئی جو آپ کا ابجیکٹیو ہے اس کے اوپر آپ کمپرمائز نہیں کرتے ہیں میں مجھے یہ کہتے ہیں جی اینارو دے دو بڑے پریشر ڈالا جی اینارو دے دو اب اینارو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک معاشرے کی اپنی جو سارا یہ کرزوں کا بوجھ وہ دس سال میں دیکھیں کرپشن اسمانوں پہ سارا کچھ ادارے تباہ ہو گئے اب آکے اور میرے پر پریشر ڈالا میں اگر اینارو دیتا ہوں میں اپنے مقصد جس کے لیے میں پولٹک سے اس کو کمپروائز کرتے ہیں کمپروائز کرتے ہیں لیکن اس کو پہنچنے کے لیے آپ مفامت کرتے ہیں ہاں صاحب جلدی جلدی جو پچھلے تین سال تھے کیا اگر آپ کو اس طرح کی ٹیم دوبارہ ملے تو آپ میچ کھیلیں گے اگر میں نے پھر سے اگر مجھے شروع ساڑھے تین سال پہلے تو میں بلکل پہلے میں پھر سے الیکشن کرو ہوں میں کبھی اس طرح کی کمزور گورنمنٹ ایک کمزور گورنمنٹ اگر آپ سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں بڑا آسان ہے سب کو پیسے کھلا دو لیکن اگر آپ ریفارم اور تبدیلی لانا چاہتے ہیں ایک کمزور گورنمنٹ کمزور مائنورٹی کوالیشن گورنمنٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ناممکن ہے ناممکن ہے تو میں پھر سے الیکشن کروں آپ کریں گے آپ اس دفعہ اگر انشاءاللہ جب آپ آتے ہیں پاور میں تو اس دفعہ پارلیمانی میں جائیں گے یا پریزیڈنشل سسٹم جانا تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوگا لیکن مجھے اگر کلیر مجوریٹی نہ ملی تو میں بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھوں گا بجائے گورنمنٹ میں کیونکہ وہ آپ اپنا ایجنڈا بڑا مشکل ہے امپلیمنٹ کرتا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تاکہ جو عوام کو آپ سے امیدیں ہیں وہ پوری نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کو پورا ایک اختیار کیونکہ آپ اتنے کمزور ہوتے ہیں وہ جو مافیاز بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو چلے نہیں دیتے آپ کے پاس اختیار ہوتے ہیں امہ مثلا ہم نے اگر یہ جو بڑے بڑے مافیاز ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں فیصلے تو عدالتیں کرنے ہیں اب یہ جتنے بھی پرانے کرپشن کیسز تھے فیصلے تو عدالتیں کرنے ہیں اب وہ تین سال کیس ہی چلتے جا رہے ہیں ہم اس کا کیا کریں یعنی نیب نیب اگر کیس سہی نہ بنائے ہم کیا کریں بات کیونکہ میں جب میرے گھر کے پاس یہ ہے میں پہلے یہ کلیر کروں کہ میں کیونکہ اکثر مجھے ٹویٹر پہ یوتھیا یوتھیا کہتے تو میں کہتا ہوں بھائی میں پاکستانی ہوں میں پہلے پاکستانی ہوں بکوز میں ایک عوام کی آواز رہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آواز بنوں جو جو عوام کی آواز ہو میں کوئی بائس ٹوپینین والا بندانی بننا چاہتا میں اپنے ریٹین کرنا چاہتا ہوں اپنی ایڈنٹیٹی کو تو میں جب گزرا لیبرٹی میں بالکل میرے گھر کے پاس یہ آپ نے کال دی ہوئی تھی تو میں رک گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ بیساکھیوں پہ چل کے اس کے گلے میں پی ٹی آئی کہے ایک پانچ چھے فیملیز چھوٹی سی بچی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی وہ بھی بھاگ رہے ہیں اس طرف جس طرف آپ نے کال دی یہ خان سب بڑی اموشنل قوم ہے یہ آپ کی امید کے ساتھ جڑ گئی ہے اس کو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کبول آف ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں کہتا ہوں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا جو میں نے لوگوں کا ولولا اور جو رشتہ میں نے آپ کا لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے اس دن میں یقین کریں میں چالیس پنٹالیس سال سے پاکستان میں رہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا ہر شخص اس طرف ایسے بھاگ جا رہا تھا جیسے کوئی کوئی وجہ ہے کوئی مجھے جانا ہے مجھے کھڑے ہونا ہے وہ ساری عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں وہ آپ پرائیم نیسٹر ہیں نہیں ہیں مجھے اس بات کا فرق نہیں ہے آپ کا جو رشتہ آپ نے امید کا رشتہ ان سے قائم کیا ہے اس رشتے پہ ان سے دل کی کوئی تین باتیں کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں شان میں آپ کو بات بتاؤں اگر معاشرہ ازاد رہ کے اس کی پرواز اوپر بھی جا سکتی ہے غلام رہ کے وہ زمین پہ رنگتا رہ بھی سکتا یہ ہمارے اوپر میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں ایک راستہ نعمتوں کا راستہ عظمت کا راستہ دوسرا تباہی کا راستہ وہ نعمتوں کا راستہ مشکل راستہ ہے انسان کے اوپر ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں اور علامہ اقبال نے خودی کا کونسپٹ جو انہوں نے ساری ان کی جو ایک غلام قوم کو جگا رہے تھے علامہ اقبال کی اور وہ سارا قرآن کے بیچ میں سے جو اللہ کا حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ زیادہ تر شیر ان کے قرآن کے بیچ میں سے جو کہ وہ لوگوں کو جگانے کیلئے تھا لا الہ انسان کو ازاد کر دیتا انسان اپنے آپ کو غلام بناتا شرک کر جوٹے خدا کی پوجا کر جس میں سب سے بڑا جو شرک ہے جو بت ہے وہ ہے خوف کا بت میں ارسٹوٹل نے ہزار سال پہلے اسلام کے آنے سے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی اس نے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم اور نانصافی ہوگی تو ہر شہری اس کے خلاف کھڑا ہوگا سوائے دو طبقے جو بزدل ہے خوف زدہ ہے جو خود غرض ہے جو صرف اپنا سوچ رہی ہے کہ میری بزنس چل رہی ہے بڑی اچھی جہاد ہے کیا ظلم کے سامنے کھڑے وہ نہ یہ جہاد یہ اللہ کا حکم ہے یہ جو ایرسٹوٹل نے پہلے سو سال آزار سال پہلے اگزیکٹلی وہی قرآن کہتا ہے مدینہ کی ریاست کیا تھی وہ وہ لوگوں کو انہوں نے کٹھا کر کے آزاد کر دیا ان کو پر لگ گئے وہ اقبال کے شاہین بن گیا پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پہ اس کا نعرہ تھا لا الہ اللہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ لو یہ جو ایک رولنگ ایلیٹ اور باہر کی جو سامراج ہے ہم اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہے ہیں اور جب تک ہم آزاد نہیں ہوں گے ہماری پرواز اوپر نہیں ہوگی سو یہ جو جنگ ہے نا دیکھیں یہ جو پاکستانی یہ بھیجتے ہیں یہ پیار بھی بھیجتے ہیں ان کو حق ہونا چاہیے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سے یہ حق چھینہ جائے گا دیکھیں نا یہ مافیا ہے ان کو ڈائر ہے کہ انہوں نے کسی طرح کس طرح الیکشن جیت کے پاور میں آنا تو اس میں اگر ای وی ایم مشین سے ان کو پتہ ہے کہ فری این فیر الیکشن اس سے ہو سکتا ہے وہ نہیں آنے دے رہے ان کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ شعور رکھتے ہیں دو چیزیں اوورسیز پاکستانی کیونکہ میں بھی اوورسیز پاکستانی بیس سال رہا چکا وہ ہوتا کیا ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سسٹمز دیکھ لیتے ہیں جو فنکشنل ہے جو دیموکرائٹک سسٹمز اور وہ اپنے وہ معازنہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے کیا کمزوری ہیں وہاں کے اور دوسری چیز وہ پاکستان سے زیادہ اور اس لیے وہ زیادہ تر ان کو دیکھ لیتے ہیں ان کے پیسے اب جو لنڈن کے اندر ان کے گھر کے بار مظاہرے ہو رہے ہیں وہ جتنے لنڈن میں ہیں وہ ہم طریق انصاف نہیں بھیج رہی ان لوگوں کو پتا ہے کہ لنڈن کا سب سے مہنگا علاقہ اور لنڈن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے اس کے سب سے مہنگے علاقے میں ان کے محلات ہیں اور یہ آج تک ایک کاغذ نہیں دکھا سکتے کہ پیسہ آیا گزر تو وہ زیادہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں اس لیے انہوں میں ایک شعور زیادہ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی ڈیمونسٹریشن بھی زیادہ ہیں ہمارا پلان بن رہا ہے میں ڈیڑھ اگزیک دن دوں گا آخری ہفتہ میہ کا اور اس کے اندر انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کبھی پاکستان میں اتنی زیادہ پبلک نے نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام بادائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا